ایک ایسے درود پاک کا وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ درود پاک پڑھنے والا آدمی پر اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتوں کا رضول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی مالہ مال کر دے گا یہ بزرگار دین خاص کال سسلہ آلیہ قادریہ کا خاص وظیفہ ہے یہ درود پاک حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے درود پاک ہے جو اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لیتا ہے رزق کے دروازے اس پر کھول جاتے ہیں دنیا اور آخرت کی آسانیہ پیدا ہونے شروع جاتی ہیں قبر کا نور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہونے کا وسیلہ ہے یعنی ہر قسم کی رحمتوں کے دروازے اس آدمی پر کھول جاتے ہیں جو درود غوثیہ شریف کا عامل بن جاتا ہے وہ درود پاک کیا ہے اس درود پاک کو کم از کم ایک سو گیارہ مرتبہ ڈلی اپنا معمول بنا لیں یہ دنیا اور آخرت سوار کے رکھ دے گا درود پاک کے تو فضائل آپ نے سنی ہوں گے اور پھر درود غوثیہ شریف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملے کے لیے یہ کافی ہوگا دنیا اور آخرت کی تمام بلائیں آپ کو نصیب ہوں گی اس لیے اس درود پاک کا معمول بنائیں روزانہ کم از کم ایک سو گیارہ مرتبہ از درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی محتاجی ختم ہو جائے گی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی گریلو جگڑے ختم ہو جائیں گے ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی بس اللہ کی رحمتوں کے سارے دروازے آپ کے گھر کی طرف کھل جائیں گے